اسلام علیکم آج ہم افوریزم نمبر نائن سے سیونٹین تک پڑھیں گے سارے انٹرلیٹڈ ہیں اور ان کا جو جو اس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے وائٹل فورس کے متعلق آج ہم وائٹل فورس کے متعلق ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ڈاکٹر ہنمن نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے اور اس کے متعلق اپنے بک آرگن اف میڈیسن میں کیا کہتے ہیں چلیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں افوریزم نمبر نائن کو میں نے صرف اس کا آپ کو مفہوم سمجھانا ہے اور جہاں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوئی وہاں میں ایکسپلین بھی کروں گا اچھا افوریزم نمبر نائن کو پڑھتے ہیں in the healthy condition of man the spiritual vital force یہاں دیکھیں ورڈ جوز ہے spiritual یعنی غیر مادی the dynamics that animates the material body دیکھیں باڈی کے ساتھ جو مرا فل آرگنزم ہے اس کے ساتھ ورڈ جوز کیا ہے material یعنی جو ہماری مادی جسم کو زندہ رکھتا ہے health کی condition میں وہ spiritual vital force ہے rules with unbounded sway and retains all the parts of organism in admirable harmonious vital operations as regards both sensation and functions یعنی یہ vital force ہمارے جسم کی اوپر جسے کہتا ہے لا متناہی without any restrictions یہ حکمرانی کرتی ہے اور ہمارے جتنے بھی body کے اندر vital organs ہیں آپ رہے پرشنز کر رہے ہیں functions کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ سارے vital operations اور harmonious admirable way میں وہ اپنے operations کر رہے ہیں اور processing کر رہے ہیں تو یہاں ان سب چیزوں کو کیا بتا ہے both sensations and functions sensation word پہلے استعمال ہوئے ہیں functions بعد میں استعمال ہوئے ہیں so that our endeving risen gifted mind can freely imply this living instrument for the higher purpose for existence جب آپ healthy condition میں ہوتے ہیں تو آپ کی vital force آپ کے مادی جسم کو زندہ رکھتی ہے آپ کے سارے operations یعنی sensations اور functions ہو رہے ہوتے ہیں then آپ کا جو یہ mind ہے ٹھیک ہے آپ کے اس وجود کو آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے higher purpose ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا mind اس وجود کو استعمال کرتا ہے simple as that تو any vital force superior force ہے وہ mind سے کام لیتا ہے healthy condition simple is میں کوئی اور کوئی اور بات سمجھانے کی نہیں ہے فارزم نمبر نین میں انہوں نے یہ بات کی ہے 10 میں جاتے ہیں جی اچھا 10 میں کہتے ہیں کہ the material organism without the vital force is capable of no sensation no function no self preservation کہتے ہیں ہماری vital force اگر جسم میں نہیں ہیں تو یہ جسم کسی کوئی function نہیں ہوگا کوئی اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا کوئی اس کے اندر sensation بھی نہیں ہوگی it derives all sensation performs all the functions of life solely by means of the immaterial being the vital force کہتا ہے کہ یہ سارے sensations اور functions یہ vital force کی ویسے کرتا ہے which animates the material organism in health جو ہماری مادی جسم کو زندہ رکھتا ہے جلا بخشتا ہے health میں اور یعنی health میں اس کی preservation بھی کرتا ہے اور disease میں بھی اس کو بچاتا ہے اس لئے disease میں کیا مطلب ہے کہ ہماری vital force سارا نظل less important organ پہ پہلے اور جب ہم suppression پہ الیشن کرتا رہیں کرتا ہے پھر یہ water organs کی طرف ملہ water force کی مثال آپ لے لینا اس انتظامیہ کسی ہے جیسے ایک dam کی اوپر انتظامیہ ہے انتظامیہ جاگی ویو alert ویو تو اگر dam کھل بھی جائے ٹوٹ بھی جائے تو وہ کوشش کرے گی پانی کو غیر عبادی علاقوں میں ڈائیوارڈ کرے نہ کہ عبادی کی طرف ڈائیوارڈ کرے ٹھیک ہے اگر انتظامیہ سوئی ہوئی ہو تو پانی تو عبادی میں آنا ہی نقصان ہوگا تو یہ غیر عبادی یہ less important organs ہیں باقی less important areas ہیں اور اگر important areas آپ کے vital organs ہے آپ برین ہے ہرٹ جس کو ازائے رئیسہ بولتے ہیں تو obviously vital force نے پھر وہاں پہ پھینگ نا ہے اگر less important area پہ اس کی خوب کار نہ سمجھے اور اس کو palliate ہی کرتے رہے ہیں سپریس ہی سنگل سمٹم پہ پانچ پانچ دست دست دیویاد آپ دیتے رہیں تو obviously اس نے you پوشنگ بیک you are giving tough time to your vital force ٹھیک ہے نا جی تو یہ کیا پہ پوائنٹ سمجھنے کا تھا جو میرے ذین میں بات آئی ہانمن نے ڈیم شم کی بھی بات نہیں کی یہ ڈیم کی بات میں نے آپ کو سمجھانے کی لئے کی ہے ٹھیک نا جی سکھ اس کے بغیر vital force کی تو external جتنی physical word کے جتنی بھی influences ہے اس سے اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا یہ نہیں ہوگا تو decay کا process start ہو جائے گا اور یہ پھر اپنے chemical constituents میں resolve ہو جائے گا یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے روح اور vital force میں فرق کرنے کی روح پوچھا بھی گیا کچھ یہودی علماء نے وہاں کے بڑے علماء کے زمانے کے لوگوں سے کہا کہ آپ شخص گرنبوت کا دعویٰ کریں اسے دو تین سوالات پوچھیں گے مرلہ صحاب کعف کون تھے ایک سوال اس میں یہ تھا کہ روح کیا ہے تو جب یہ جانچنے کے لئے کہ صحیح نبی ہوگا تو اس کا یہ جواب دے گا تو بہرحال جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے روح کے میں کیا جواب دی ہے بس یہ اللہ کا حکم ہے یہ ایک ٹھیک جواب تھا انہوں نے پھر مان لئے تھا کہ یہ واقعی آخر نبی ہے روح کو ساؤل کو میں ڈی فائن نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے قرآن نے جو دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے کلام سے نہیں چھپی ہوئی آپ ڈاٹر رزا کر نائک سنا کریں ہر قسم کے سانٹیفک ایویڈینس وہ دیتا ہے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے ہیں ہر مذہب کے سمجھنے کے لئے بتال فورس is like a bridge between your material body and the soul it's a connection between soul and your material body connection درمیان یہ ختم ہو جائے تو soul کا connection گیا soul گیا تو وائٹل فورس ابھی موجود ہے decay process نہیں ہوتا کچھ ٹائم تک آپ اپنے organs دونیٹ کر زکتے ہیں تو جیسے جیسے دیرے دیرے اب زندگی جو soul سے مل رہی تھی وائٹل فورس کو وہ نہیں مل رہی تو وائٹل فورس بھی نکل جو جو نکل تا چلا جائے گا decay کا process start ہوتا چلا جائے یہ میری اپنی ایک دل کی بات ہے جو میں نے کی آپ کو اچھی لگے ٹھیک ہے نہ لگے تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جی اچھا نیکسٹ فورزم ہے جی فورزم نمبر 11 جلدی کروں گا 9 سے 17 تک جانے ہیں ہم نے فورزم 11 میں یہ کہتے ہیں جی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہی spiritual self اندر موجود ہے اور سب سے پہلے یہی ڈینیمک انفلوینس سب سے پہلے ڈینیمک انفلوینس ہمارے وارٹل فورز پر ہی ہوتا ہے اور یہی صرف وارٹل فورز ہی ہے جو کہ ایک ابنورمل سٹیٹ پہ ڈیرینج ہو جاتی ہے اور ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ہماری جسم پہ ڈیس ایگری بل سنسیشن پیدا کرتا ہے یہ ایرگولر پروسیس آپ کے فنکشن کے اندر بگاڑ شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم ڈیزیز کا نام دیتے ہیں فار اپ پاور ان ویزیب ان ایٹس 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 موربی ڈیرینج ملی ایٹس سٹیٹ اف فنکشن سنسیشن اس کو ڈیزیز کا نام دیتے ہیں that is بائی موربی سیمٹم ہمیں سیمٹم نظر آ رہی تھی تو یہ جو بگاڑ ہمیں سیمٹم صحیح معلوم ہوتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ اندر میں گڑ بڑی چل رہی ہے ٹھیک ہے نا جی اچھا یہ ڈینامی انفلوئنس کا ہم تھوڑا سا میں دل کو پڑ رہا تھا تو تھوڑا سا میں آپ لوگ کو سم تھوڑا سا انہوں نے اگزیمپل دی ہے ہمیں بعض لوگ جو میٹریل سٹیمپ والے ہوتے ہیں جو میٹریل سٹک مائنڈ والے ہیں ان کا بڑی مسئلہ ہے نا وہ کہتے ہیں جی وائٹل فورس کا سائنٹ افک ایویڈنس کیا ہے وائٹل فورس یہ کیا چیز ہے یہ دائنیمی سٹی ہے یہ دائنیمزم کیا میں سمجھ نہیں آئیت تو کچھ راکھ رانمن نے ان کے لئے اگزیمپل دے کے سمجھا ہے دیکھیں مون کا جو بڑھنا یا کم ہونا ہے اور اس کا ایک افیکٹ ہے آپ کی اوشنز پہ چیز کہنا اب مون بڑھ رہا ہوتا ہے تو جیسے تائیڈ این اپ آپ نے سنا ہوگا مدو جزر افیکٹ اردو میں جیسے کہتے ہیں تو چودی کی چاند کی رات یہ جو لہرے ہیں سمندر کی یہ اٹھ جاتی ہیں ان کے اندر نشے فراز زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ایک گریفیٹیشنل فورس ہے مون کی تو یہ آپ کو وہاں کوئی میٹیریل مینز نظر نہیں آتی کہ وہ مون سے رسے نہیں چاہ جی وہ لہرے کھینچ رہے یہ ایک دائنیمک ایفیکٹ ہے مون کا آپ کی اوشین پہ سمجھ میں آئی پھر میگنیٹک کو دیکھ کسی بھی میٹیریل وے سے دوسرے میگنیٹک کو اٹریکٹ یا پول نہیں کرتا اس طرح آپ دیکھ لیں ایک وہ آئرن پیس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے یہ ایک دائنیمک ایفیکٹ کوئی میٹیریل وے نہیں اچھا یہ جہی میگنیٹ جو اپنا جو میگنیٹ مگنیٹک پاور ہے یہ اس کے اندر ٹرانسفر بھی کرتا ہے ایک آئرن پیس کے اندر دوسرے آئرن پیس کو بغیر ٹیچ کیے ہوئے ہم بچمن کھیلہ کرتے تھے اس کو قریب کر کر گی ہم پیس کو کھینجتا تھا without having physical contact a magnet can transfer its magnetic power into the other iron پیس ٹھیک ہے جی اسی طرح میزل اور سمال پاکس ہم نے ایک زم پل دیا ہے کہ بچہ دوسرے میں یہ انفیکشن کیسے ٹرانسفر کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور عجیب بات ہے اچھا یہ بات تھوڑی سی یہ ہمیں سمجھانے کی ہے کہ جو میڈیسن کا ہر ایک میڈیسن کا اپنا انڈیویجول انفیکشن لائک ایفیکٹ ہے ایک انرجی ہے جو دوسری انسان میں کسی بھی انسان میں میڈیسن جو ہے وہ ٹرانسفر کرتی ہے اور اپنا ہر میڈیسن اپنا اپنا ہے وہ اپنے مگنیٹک پاور کے علاوہ کوئی اور خاصیت نہیں ٹرانسفر کرتا جیسے ایک سمال پاک بچہ سمال پاک سی ٹرانسفر کرے گا میزل نہیں کرے میزل کا بچہ میزل سی ٹرانسفر کرے گا اسی طرح ہر ایک پودے کا ہر ایک انیمل کنگڈم کا ہر ایک ایلیمنٹ کا اپنا ایک ایفیکٹ ہے ایک نرجی ایک انڈیویج انڈیویج ٹرانسفر کرے گا ٹھیک ہے نا جی اور اپنے ایک پی سمٹمز پیدا کرے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈائنیمک انفلویس ہے کائنات کندر ہر چیز کا ایک ڈائنیمک انفلویس اور اپنا انفرادی انفلوینس ہے اس کا ٹھیک ہے نا جی جی آپ کسی کو وامیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا اپنے دل خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بھئی وہ جو الٹی کر رہا ہے کیا اس دل جس اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی چھیک ہے نا جی یا اس کے اگزمپل ہو لی میں نے اپنا بازو پر اٹھایا تو یا یہاں کوئی لیور تو نہیں لگا ہوا نا یہ میرے اندر ایک انرجی ہے ایک میرے مائنڈ میں میسج گیا کہ میں یہ اٹھاؤ تو میں نے اٹھا لی لیکن ہماری وائٹل فورس کی ڈینیمزم کو نہیں سمجھتے اور مختلف فتوے لگا دی جاتے ہیں جو میں پیئے تو حرام ہے ہنی ہاؤ تو یہاں پہ مختلف انہوں نے اس فورزم نمبر اچھا یہ آپ نے میرے فورزم سکو نہیں سننا آپ نے جو میں پڑھاتا ہوں نو سے لے سترہ تک بلکہ سارے فورزم آپ نے پڑھ رہا ہوں تو لازم مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا آگے جی کیا کہتے ہیں آج یہ فورزم نمبر 11 ہو گیا ہم فورزم نمبر 12 میں جاتے 12 میں کیا کہتے جی 6 edition it is the morbidly affected vital energy along that produce disease so that the morbid phenomena perceptible to our senses express at the same time all the internal changes that to say the whole morbid derangement of the internal time یعنی جب ہم vital force کی بات کرتے ہیں یہ disease پیدا کرتا ہے تو یہاں ہم holistic approach کو فالو کریں گے ہم disease کو کسی part کا حصہ نہیں سمجھتے یا individual organ کا problem نہیں سمجھتے ہیں ہم disease کو vital force سے whole کا مسئلہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے in a word they reveal the whole disease consequently also the disappearance under treatment of all the morbid جب treatment آپ کرتے ہیں تو all morbid picture all morbid natural disease will have to be eradicated or exterminate ٹھیک ہے جب یہ ساری symptoms غائب ہوں گی تو vital force جو ہے وہ ریسٹوریشن ہوگی health ریسٹور ہوگا otherwise اگر کوئی part ٹھیک ہو رہا ہے تو it means that is palliation اچھا یہاں کہتے ہیں how the vital force cause the disease to play that is how it produce disease it will be of no practical اچھا یہاں پھیک بار ڈاٹر ہرمن کہتے ہیں نا کہ بعض لو کی weakness کی disease کی تو اس کی practical utility physician کو نہیں ہے کہ وہ معلوم پتہ لگا جی وائٹ لفورز کیسے کیسے بیمار ہوتا ہے اس کی ڈاٹر ہرمن نے کہا ہے فورز نمبر 12 میں کہ اس کی practical utility نہیں ہاں اس کی practical utility ہے کہ disease کو کیسے سمجھا جائے اور disease کو کیسے ختم کیا جائے اور کیسے health کو restore کیا جائے ٹھیک ہے نا جی تو کہتا ہے یہ وائٹل فورز کیسے بیمار ہوتی ہے فوریور اس سے یہ بات چھپی رہی گی ٹھیک ہے نا جی آگے فورز نمبر 13 میں کیا کہتے ہیں therefore disease that does not come within the province of manual surgery کہتے ہیں کہ وہ diseases جو surgery کے domain میں نہیں آتی جو dynamic influences وہ آگے جا پڑھیں گے disease کی types کی Dr. Han میں تین بڑی تقسیم کیا surgical diseases and non surgical diseases dynamic and disposition surgical diseases or dynamic diseases ٹھیک ہے نا تو وہ dynamic diseases ہے therefore diseases considered as separate from the living hole وہ disease کو کیا سمجھتے ہیں living hole سے ایک الہیدہ separate entity ہے and it's animate or vital force ایک الہیدہ چیز ہے اور یہ body کے اندر چیز چھپی ہوئی ہے اور کسی بھی نکل سکتی تو کہتے ہیں کہ یہ بھی کوفانہ سوچ ہے Dr. Harman یہا کہتے ہیں that could be mind اور یہ اس قسم کی باتیں materialistic mind والے ہی کہہ سکتے ہیں اور سالہ سال سے وہ ایک prevailing system میں اپنے گنگار ہیں اور بیوکوفانہ قسم کا ایک healing system وہ چلا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن ان کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف disease میں وہ کہہ دیتے ہیں جی اس کا علاج نہیں اور ایک عام سام پہ تو اس کا علاج کر لیتا ہے اور حقے بکے لوگ رہ جاتے ہیں ہر ڈاکٹر نے کہا بھی اس کا علاج نہیں ہے تو we believe on the end result بھائی ہم جتنی بھی organ کی بات کر رہے نا آپ سب کو سائیڈ بچ اب نہ مانو لیکن جب آپ کے ریزلٹ آ جائے گا تو آپ کو ماننا پڑے گا we believe on the end result سامحل لئے سب سے بڑی سانس یہ کہ we have result آپ کہتے ہیں آٹومین ڈیزیز ہپر ہائپا تھارائیڈزم اور سیلیک ڈیزیز اور ریمٹائر تھرائیٹس اس کا علاج نہیں ہے ڈیابیڈیز کا علاج نہیں ہے پرٹنس کا علاج نہیں آئیے ہم آپ دکھائیں گے کہ علاج ہے یا نہیں علاج کسی کہتے ہیں ساری عمر میڈیزن کھانے والا مریض کچھ بھی نہیں کھا رہا آف آرزم نمبر 14 میں کہتے ہیں there is in the interior of man nothing morbid that is curable and no invisible morbid alteration that is curable کہتے ہیں جی باڈی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو curable نہ ہو یا جو باڈی کے اندر بگاڑ ہے جو curable نہ ہو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اپنے آپ کو سامنے لے کے ایک صحیح فیزیشن کی عبزر پیشن میں لے کے آنا پڑتا ہے جو بھی بیمار یہ ہو ہی نہیں سکتا اندر بندہ بیمار ہے اور باہر کوئی سمٹم نہیں ہے نوٹ اٹ آل ٹھیک ہے یہ کیسی بات ہے پھر ملپ جو جو اس دنیا کو بنانے والا ہے اس نے سائن سمٹم کے ثرو ہمیں اشارہ دینے ہے کہ اندر میں گھڑ بڑی چل رہی ہے تو ایسی کی ایک غلط تھیوری ہے کہ اندر بیماری چل رہی ہے اور ہمیں پتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو لازم اندر جو چیز چل رہی ہے تو انسان ایک اچھرف المخذوقات ہے سنسیشن اور فنکشن سے اس کو معلوم ہوجاتا ہے جس کو انسیشن سمٹمز کہتے ہیں فارزم نمبر 15 مینے کہتے ہیں جی the effecting of the morbidly derangement spirit like dynamics vital force that animates our body in the invisible interior and the totality of outward decognizable symptoms produced by it in the organism representing the existing malady constitute a hole that are one and the same the organism is indeed the material instrument of the life but it is not conceivable without the animation impaired to it by the instinctively perceiving and regulating vital force just as the vital force is not conceivable without the organism consequently the two together constitute a unity although in thought our mind separate this unity into two distinct conception for the sake of facilitated the comprehension of it کہتے ہیں یہا force body وہ ایک چیز ہے لیکن ہمارے mind نے یہاں دو entities کو unity کو separate کیا ہمیں سمجھانے کے لئے باقی vital force بات کی جو میں بتا چکا 16 میں کیا کہتے ہیں جی 16 میں یہ کہتے ہیں our vital force as spirit like dynamics cannot be attacked and affected by injuries on the healthy organism caused by the external in way کہتا ہے کہ ہمارا جو vital force ہے جو روحانی طاقت ہے cannot be attacked and affected by injuries influence on the healthy organism caused by external inimical forces that disturb the harmonious play of life otherwise than in a spirit dynamic way کہتا ہے کہ physically way میں ہمارا جو جو vital force ہے یہ اس پہ attack نہیں ہوتا اس پہ attack بھی dynamic way میں ہوتا ہے and in lack manner all such morbid derajment diseases cannot be removed from it by the physician in any other way than by the spirit lack dynamic virtual alter alternative powers of the serviceable medicine تو اس لئے یہاں پہ potentization کا concept ہے تو ایک disease ہماری vital force پہ جو dynamic influence effect ہے وہ بھی dynamic ہے جو بیماری force کو material medicine سے کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتے اس کے بگاڑ کو dynamic یا energy medicine سے ٹھیک کریں اس لئے ہم جو medicines ہیں ہم potentization کا sole object ہے to convert the matter into immaterial ٹھیک ہے to bring forth the inner dormant energy of the element ٹھیک ہے اس energy سے پھر ہم کام لیتے ہم کسی کام لگتے ہیں which medicine acting upon our spirit like bottle force through sentient faculty of nerves everywhere present the organism so that it is only by their dynamic action on the bottle that remedies are able to re-establish and do actually re-establish health and vital harmony after the changes in the health of the patient cognizable by our senses the totality of symptoms have revealed the disease to the carefully observing and investigating physician as fully was requisite now میں جلدی اس لی کر رہا ہوں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اور میں آپ کو سمجھانے کیجئے اس وارز میں کیا سمجھائے جی کہ dynamic influence ہے تو آپ نے اس dynamic سے ہی اس کو لینا ہے اور اپنی medicines کو اس فارم میں use کرنا کہ وہ بھی dynamic ہو آخر میں کیا کہتے ہیں جی حضرت والا کہتے ہیں کیا کہ کہ as in the cure effect by removal of the whole of the perceptible sign and symptom of disease the internal alteration of the vital force to which the disease is due consequently the whole of disease is at the same time removed it follows that the physician has only to remove the whole of the symptom order and the same time to abrogate and highlight internal change that is to say the morbid derangement of the vital force consequently the totality of disease the disease itself but when the disease inhalated the health is restored and this is the highest حصول but we a warning a a a warning warning a warning a warning dream a superstitious fancy or a solemn prediction that death will occur at a certain day or at a certain or has not unfrequently produced all the signs of commencing increasing disease of approaching death and death itself at the or an ounce which could not happen without the simultaneous production of the inward change corresponding to the state observed internally and hence in such cases all the morbid signs indicative of approaching death have frequently been dissipated dissipated by an identical cause by some cunning deception or persuasion to a belief in the contrary and health recently restored which could not have happened without the removal by means of this mortal remedy of the internal and external morbid chain that threatened death it is only that the god the restored which could not have happened without the removal by means of this mortal remedy یہ بھی ایک قسم کی remedy دیکھیں dynamic influence آویز دیکھیں بعض اوقات جب اگر psychosomatic effect